بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں میں اپنے جو بچپن میں سونی چیزیں اس کے بارے میں کوئی ظاہر اخیال کروں گا خوضی نظرات میں آپ کو یہ بتاتا چنوں کہ میں کوئی مفتی نہیں عالم نہیں نہ کوئی مفسر ہوں بس جو کچھ تھوڑا بہت علماء کی صوت میں بیٹھ کے سیکھا ہے یا دیکھا ہے یا مشاہدہ کیا ہے اس کے بارے میں اپنی چند الفاظ آپ کی خدمت پیش کروں گا پندرہ شہبان کا نوملی یہ مکتب مشہور ہے کبھی اس رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تو رزقی تقسیم ہوتی ہے دوسرے وہ جو لوگوں کو اس دنیا سے فارغ کرنا ہوتا ہے موت کے سلسلے میں ان کی ناموں کی لسٹ یہا ہوتی ہے تو یہ تو ایک طرف ساتھ دوسری طرف دو ایکسٹریمز ہیں کچھ علماء اکرام یا کچھ ایک فکر میں یہ کہا جاتا ہے کہ پندرہ شہبان کا کوئی بنیاد نہیں کوئی حدیث نہیں جس میں بندہ عبادات کرے یا کوئی اگلے دن کا روزہ رکھے یا کچھ کرے اور کئی لوگ اس کو نومل ایک پندرہ شہبان کو نومل دن سمجھتے ہیں دوسری طرف کچھ لوگ ہیں وہ پندرہ شہبان کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس میں ان کا خیال ہے کہ عبادات کرنا تصویحات پڑھنا اور قرآن اکریم کا ختم قبروں پہ جانا قبرستان میں جانا وہ اس کو ایک سمجھنے کے رچول بنا رہتے ہیں دین کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اس میں کچھ جو ہمارے دنیا ناہر قسم کے لوگ ہیں وہ آتش بازی اور دھول ڈمکے اس میں بھی تھوڑا سا ہم وہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو ہمیں سنایا گیا ہے بتایا گیا ہمارے علماء اکرام نے تو ہم تو سچی بات یہ ہے کہ عبادات بھی کرتے رہے ہیں رات کو مطلب جاگتے بھی رہے ہیں نمافر پڑھتے رہے ہیں اپنے مرہومین کی دعائیں کرتے رہے ہیں اگلے دن سیری سے پہلے جاتے رہے ہیں قبرستان بھی گئے ہیں وہاں بھی فاتحہ پڑھتے رہے ہیں اور اس کے بعد روزہ بھی رکھتے رہے ہیں اگلے دن کا تو یہ میرے خیال میں اگر کوئی اس کے بارے میں احادیث نہ بھی ہو یا کوئی خاص واضح احکامات نہ بھی ہو تو اگر آپ اس کو نومن نوافر یا عبادات بھی تصور کر لیں تو پھر بھی اس کا کوئی حرج نہیں ہے روزہ بھی نفری ہوگا وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے راتوں کا نفر پڑھتے ہیں وہ مطلب ہے کوئی بھرے نہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ایک تحجت کے طور پر سارے ان معفیل بھی ادار کر لیں اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ لیں اور کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مطلب مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے زندگیوں کے تو وہ برز اگر ذہن میں ہو تو اس کے بارے میں بھی ہم کوئی دعا مانگ لیں تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے جہاں تک تعلق ہے یہ آتش باری کا ڈھول بجانے کا یا مطلب ہے اس طرح کی مطلب ہے کام کرنے کا اس سے درہ اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ یہ خرافات میں آتا ہے اور بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے دوسرا یہ ہے کچھ لوگ اس میں حلوے پکاتے ہیں ختم دیتے ہیں تقسیم کرتے ہیں چلیں یہ بھی خیرات ہے کسی کے گھر پر آپ مٹھی چیز بھیج دیں یا کوئی اور کساغات بھیج دیں یا غریبوں کو کھانا کھلا دیں تو وہ بھی اتنی بری بات نہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہئے کہ اس کو ٹوٹری نگیٹ کریں عبادات میں نوافل میں یا اللہ کی عبادت میں لوگوں کی خدمت خلق میں اور کچھ آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو ضرور بٹائیں لیکن اس کو ایک فرض کے طور پر یا دین کا ایک حصہ سمجھ کے نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس کا ثبوت احادیث میں یا قرآن کریم میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی تو یہ پیش قدمی ہے اس ماہ شہبان میں نبی رسول اللہ علیہ وسلم قصرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے اور اتنی بھی عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ یہ روزے اتنے زیادہ کیوں رکھتے ہیں شہبان میں تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میرے خدا اللہ تعالیٰ نے اس میں شاید موت کا کوئی حوال لکھا ہوتا ہے تو اگر میرا کوئی میری جان مطلعہ چلی جائے یا موت کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے تو میں ایک روزے دار کی حصیح سے وفات پاؤں یہ ایک طرف اچھی بات ہے مطلب ہمیں بھی اس کی تلقین ہے تو اس کو کرنا چاہیے تو نوافل تو قصر سے نفلی روزے تو رکھے گئے ہیں وہ بھی رکھنے چاہیے ہیں اور اگر پندرہ شمار کے اگلے دن بھی روزہ رکھ لیں تو وہ بھی نوافل میں شمار ہو جائے گا یہ مقصر سا میری مشاہدہ ہے اگر اس کے متعلق جو بھی خواتینوں در آ رکھر آپ کو کوئی مزید کوئی انفرمیشن ملے تو یہ سکرین پر دیئے ہوئے نمروں پر پریز رابطہ کریں ویسے اس میں مزید تحقیق بھی کی جا سکتی ہے کہ ہمارے خلفہ راشدین صحابہ اکرام تابین تابہ تابین ان کا کیا روٹین تھا لیکن جو لوگ اس کو نگیٹ کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ضعیف حدیث بھی نہیں کوئی واقعات بھی نہیں کوئی کسی کا عمل بھی نہیں ایسا نہیں دیکھا گیا تو یہ میں نے آپ کی خدمت گزارشات کرنی تھی انشاءاللہ اگر یہ لوگ کے لئے حاضر ہوں گے اپنے گردن واقت خیال رکھیں لوگ کے خدمت کریں امام آپ کی خدمت کریں thank you very much جزا کریں